اس بچی کا جو بلڈ کم ہوتا تھا اس عامل نے بولا کہ وہ جن جو ہے وہ اس بچی کا بلڈ پیتا ہے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے الارائٹ ہم والے کم »,اوریت فرمیز او اليکم Doesn't show him او جب کا سپر کچو کی ایک نئی سٹوی اسے میں مجھے اور ہماراک ساتھ ماوجود ہیں ڈاکٹر کاشف месте کئی ہے اس میں در شخص موراً قوش ہے مانم مولات ہون tracesہ titled GOCCO booc طیل د کار کریں زمان اور اگر ghost بکریس او ہم ہے tsunami اگر استعمال کرتے ہیں کہ میں نے بچپن سے کوئی ڈیڑ دو لگا لیا زیجی تو آج ساری میں اپنے اندر جبائے دیکھا گئے تو رضور سے بولیو کیونکہ آج مائک ہوا رہا تھا دور ہے ہاں تیرے مائک نہیں ہوا رہا ہوا رہا ستح آناس کی ہے یہ ہم نے دوسری کیمرا لگائی ہے بھائی اور پہلی کیمرا پر آشی نے کوئی پچاس ساٹھ ایکسپریمنٹس کیے ہیں اور الحمدللہ ایک بھی کمیاب نہیں ہوا تو ہم آپ اس پر آشی کیمرا پر آ رہے ہیں نہیں ایک چلی کیا ہے کہ ہمیشہ میں ایکسپریمنٹ کروں گا یہ آرام سے گھر بیٹھا رہتا ہے اس کو کیا پتا کہ یہ تکلیفیں کیا ہوتی ہیں جن سٹوریز ریکارڈ کرتے ہیں یہ پریکڈنٹ ہو رہتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ تکلیفیں کیا ہوتی ہیں اسکیوز می ڈاوٹ صاحبہ کی مزاگ کرے ہیں موڈ میں جن سٹوری بھی جلے ہیں اچھا بیسے ہم نے سیٹ تھوکہ سا چینج کیا ہے اور وہ اس وجہ سے کیونکہ اب ہمارے اس سائنٹ پر آتی ہے ونڈو اب ہم ڈیریکٹ یہاں سے ونڈو میں دیکھ ساتے ہیں کون آرہا کون جا رہا ہے ہم تو یہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں بولا ہم نے خود کیا ہے ڈاکٹر صاحب کونسی سٹوری سنانے جا رہے ہیں آج یار ہماری ایک ویور ہے انہوں نے ایک سٹوری شیئر کی ہے جنہوں نے لاس ٹائم وہ اظہر والی سٹوری شیئر کی تھی ہمارے صاحب حافظ قرآن والی جا رہا ہے جا رہا ہے انہوں نے ایک اور سٹوری شیئر کی ہیں سیکنس میں ہی ہے تو پہلی سٹوری بتاتا ہوں میں آپ کو باتاتی ہیں کہ ان کی پپپو جوائنٹ فیبلی سسٹم میں رہتی تھی اور ان کے گھر میں ان کی جیتھانی اور ان کی نند دونوں ساتھ رہتے تھے مطلب یہ تینوں ساتھ رہتے تھے یا میں رشتر میں جیتھانی اور مطلب جو آپ کے حسپنڈ کا بڑا بھائی ہے اس کی جو ہے بیگم وہ آپ کی جیتھانی ہوگی مطلب وہ آپ کی جیتھانی ہوگی مطلب وہ آپ کی جیتھانی ہوگی اور جو چھوٹا ہوگا آپ کے حسپنڈ سے جو چھوٹا ہوگا وہ دیور کے لائے گا اور اس کی جو نہیں سوری نند ہوتی ہے بہن ہاں سوری جی نند بہن ہوتی ہے آپ کے حسپنے کے حسپنے آپ کو مطلب جیتھانی ہوگا مطلب جیتھانی ہوگا ان کی ایک بیٹی ہوا کرتی تھی اور ان کی بیٹی کی کوئی ایج تھی سات سے آٹھ سال تو وہ سات سے آٹھ سال جو بیٹی تھی ان کے ساتھ ایک پرابلم تھا جسے ہم میٹیکل سائنس میں کہتے ہیں تھلسیمیا بلیڈ کی کمی ہوتی ہے اچھا اس بچی کو ہر مہینے جب مہینے میں دو بار بلڈ ٹراس ویژن ہوتا تھا خون لگتا تھا اور وہ اس کے لئے بہت ضروری ہوتا تھا اچھا پہلے وہ بچی نارمل ہوا کرتی تھی اور کہتے ہیں کہ بچی ماشاءاللہ بہت پیاری تھی خوبصورت بچی تھی خاندان کی ماشاءاللہ اور اس میں اچھانت جب وہ سات آٹھ سال کی ہوئی تو بلڈ میں کمی ہنا شروع ہوگئی ہنا شروع ہوگئی ڈاکٹرز کو دکھایا تو ڈاکٹرز نے یہی کہا کہ جی اب ایک ہی حل ہے تھیلسیمیا ہے بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کو بلڈ ٹراس ویژن ہوگا کبھی مہینے میں ہوگا یا کبھی مہینے میں دو بار ہوگا اس طرح سے لیکن وہ بلڈ ٹراس ویژن ان کا چلے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس بچی کو بلڈ ٹراس ویژن روٹین کے حساب سے چلتا تھا ایک رات جب اس کی والدہ کی اس بچی کی والدہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بچی اس کے برابر میں سو نہیں رہی مطلب وہ جگہ کھا لی ہے جو اپنی ماں کے برابر میں سوتی تھی بچی وہاں پر کوئی نہیں تھا تو یہ حیران ہو گئی کہ اتنی رات کو بچی کہاں گئی یہ اٹھی لاؤنج میں گئی ہال میں وہاں دیکھا کہ ایک بہت لمبا کالا سیاہ سایا ہے اور ان کی بیٹی اس سائے کے پاس بیٹھی ہے ڈر میں اور خوف میں تو انہوں نے زور سے آواز لگئی اپنی بیٹی کو بیٹی نے آواز سنی اور بے ہوش ہو کے گر گئی انہوں نے اٹھایا بچی کو اس نے آواز عورت میں ماں نے آواز لگئی اپنی بچی کا نام لے کے بچی نے آواز سنا اور وہ بے ہوش ہو کے وہاں پر گر گئی اچھا یہ بچی کو رومے لے ماں نے باپ کو بتایا ادھر ادھر جو بھی وہاں ان کے دماغ میں وہ سایا چل رہا تھا جو رات کو انہوں نے دیکھا انہوں نے صبح جو ہے وہ ایک عامل سے ڈسکس کیا عامل آیا ان کی گھر پہ عامل نے کہا کہ جی یہ تو بچی کے اوپر ایک جن کا سا ہے ایک خبیش جن کا سا ہے جو کہ اس کو یا تو مار دے گا یا کوئی ساتھ لے جائے گا اوکے اب زہر سی باتیں ماں باپ ہیں اس چیز کو سن کے پریشان ہو گئے ایک اور چیز تھی وہ چیز یہ تھی کہ اس بچی کا جو بلڈ کم ہوتا تھا اس عامل نے بولا کہ وہ جن جو ہے وہ بچی کا بلڈ پیتا ہے ہاں اوکے کیونکہ جب بچی پیدا ہوئی تھی تب تو نورمل تھی سات سال کے بعد اس بچی کو انیمیا ہوا تھلسیمیا ہوا ٹھیک ہے تھلسیمیا سات سال کے بعد ہوا پیدائش کے جب وہ سات آٹھ سال کی تھی تو جو عامل نے ان کو بتایا انہوں نے عامل کو سارا بتایا کہ اس بچی کے ساتھ یہ 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 ہے تو عامل نے بولا کہ وہ جو جن ہے وہ اس بچی کا خون پیتا ہے خیر انہوں نے پڑھائی وڑھائی کروائی سب کچھ ہوا لیکن ایک دن بچی ہسپلائز ہوئی اور ہسپٹل میں ہی اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی وہ بچی مطلب سروائی نہیں کر سکی اچھا پھر کہتی ہے کہ یہ تو ہو گیا پھر اس کے بعد ان کے گھر میں الگ الگ قسم کے واقعات رون ماہ ہونا شروع ہے دور ہوتے رہے تو انہوں نے وہ جو رون تھا اس کو بند کر دیا بند کرنے کے باوجود بھی اس روم میں جو ہے وہ آوازیں آتی تھی دروازے بجھنے کی کھڑکیاں بجھنے کی کسی چیز کے گھڑنے کی اس طرح کی آوازیں آتی تھی اب یہ معاملہ آگیا نند کی بیٹی پر اوہ اوکے نند کی بیٹی جو تھی ان کی ایج تھی تیرہ سے چونہ سا ہاں اب کیا وہ کیا کرتی تھی نند کی بیٹی اب اس کو تو تھیلے سی میں آ ہو گیا تھا نند کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا کہ نند کی بیٹی بتاتی ہے کہ چھکلی کی طرح دیوار میں چپک جاتی تھی یا تو گھوڑوں کی طرح گھوڑے کی طرح یا کسی جانور کی طرح زمین پر چلنا شروع کر دیتی تھی یا اپنے آئرس جو ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں ان کو اوپر چڑھ لیتی تھی تو ان کی دادی نے یہ بات نوٹ کی دادی قرآن پڑتی تھی ماشاءاللہ تو دادی نے جو ہے وہ اس کو دیکھ کے نا قرآن پڑھنا شروع کی آیات پڑھنا شروع کی تو اس بچھی کی آواز ایک مردانہ آواز میں کنورٹ ہوئی اور بہت بھاری آواز میں اور دادی کو کہنے لگی کہ چپ کر میران دادی سہم گئی در گئی درا دیا دادی کو اس نے دادی نے کیا کیا کہ دوسرے دن ایک حافظ قرآن کو بلایا سبحہ بھی کہ آپ آجائیں ذرا دیکھیں کہ بچی کے ساتھ یہ معاملاتیں ہماری بچی کے ساتھ جیسا ہو چکا ہے تو آپ مہربانی کر کے آجائیں حافظ صاحب آئے اس بچی کو دیکھنے تو اس بچی نے کیا کیا حافظ صاحب کو پکڑ کے دو زوردار لگائیں اور اسی طریقے سے وہ جانور جس طرح چلتے ہیں چار پیروں پر دو پیروں پر گھوڑا جس طرح چلتا ہے اس طرح بھاگتی ہوئی اپنے روم میں گئی اور روم کا دروازہ خود سے بند ہوا بڑی شدت کے ساتھ زور سے بند ہوا تینسٹی بہت زیادہ تھی اس چیز کو تو ان حافظ صاحب نے تو بول دیا جی معذرت کر لی کہ یہ مجھ سے کنٹرول میں نہیں آسکتی تو میں نہیں کر سکتا کسی اچھے بڑے آمل کو بلایا پھر انہوں نے ایک آمل کو بلایا اچھا جب انہوں نے آمل کو بلایا آمل نے پڑھا ہی سٹارٹ کی تو انہوں نے اس نے لڑکی نے آمل کو بھی مارنے کی کوشش کی اس کا گلہ دبایا دھاڑی پکڑی کافی کچھ کیا لیکن ہوا یہ کہ آمل نے اس سے جان چھڑوا دی اس چیز سے آمل سے پوچھا گیا کہ بھائی ہمیں بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور یہ اس طرح کیوں ہے تو کنے لگا آپ کا جو گھر ہے نا اس کے بیگ سائٹ پر کورا جنگل ہے تو ان چیزوں کا آپ کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز وہ چیز یہ کہ اس گھر میں جتنی بھی بچیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم رہا ہے اس حوالے سے اور ابھی بھی اس وقت تک بھی وہ بچی تو ٹھیک ہو گئی لیکن ابھی تک بھی ان کے دھروں میں اس طرح کے پرابلمز چلتے رہے ہیں ابھی بھی ہو رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے اچھا ایک کچھ سوالات میرے دماغ پر دیں ایک تو تھیلے سمیاں بائی برت ہوتا ہے ہاں یا باد میں ہوتا ہے اور باد میں بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ جو ایک بچی سے جس کی دیکھ ہو گئی پھر وہی چیز کنورٹ ہوئی دوسری بچی میں لیکن مطلب وہ دوسری سینز کے ساتھ سمٹمز دوسری دوسری اور اس کے بعد ان کے گھر میں اور بھی کوئی بچے ہوئے ہاں بچے ہوئے اور اس کے بعد بھی مستا چلتا رہا ہے لیکن الگ الگ ترہاں تو اس کا ایسی چیزوں کا کوئی اور حل ایسی چیزوں کا حل تو یہ ہی ہے کہ جو عامل وہاں پہ پڑھا ہی وڑا ہی کر رہا ہے یا جو جس نے اس بچے کی جان چھڑ گئی تو اس بچے کی تو سنایا کہ وہ پھر چالی بھی ہوگی تو اب وہ معاملات ایسے ہیں کہ اگر کوئی صحیح ہوگا بندہ وہ تو کنٹرول کر لے گا لیکن یہ چیزیں کنٹرول میں بہت مشکلات ہیں اچھا ایک اور چیز ہمارے بہت اچھے ایک ویور ہے ہمارے لسنر ہے ہمارے پرنس ان کی بھی انہوں نے مجھے کومنٹ کیا ہے ہمارے بلوگ پر انہوں نے کومنٹ کیا تھا کہ میں آپ کی ستوری سن رہا تھا اور میں درائیف کر رہا تھا اور درائیف کرتے کارتے میں آپ کی ستوری سنتے سنتے مجھے مجھے جیسے میری گاڑی مجھے مجھے آواز آئی بند کرو تو یہ پرنس نے کومنٹ کیا تھا اور ایک اور ویڈیو ڈاکٹر کاشک کے پاس آیا ہے کہ انہوں نے سنیپ شوٹ بنا کے بھیجا ہے ویڈیو بنا کے ویڈیو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ویڈیو آپ کا دیکھ رہا ہوں تو آپ دیکھیں اس میں فریقوینٹلی اس کے نیچے سارے ویڈیو سے آپ کے خدوا خود جل رہا ہے خدوا خود جل رہا ہے تو یہ بھی لیکن میں جانتے کہ سمجھتا ہوں اس میں ہماری سٹوریز کا کوئی لینہ دینا نہیں ہاں اگر آپ ایک سٹوری ہے ایک ویڈیو جس کو آپ لانگ ڈیوڈیشن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ کے موبائلز کا ہنگ ہو جانا یا سٹوری کا بند ہو جانا وہ آپ کے موبائل سوفٹوئرز کی وجہ سے ہے مطلب وہ سپورٹڈ نہیں کر رہے ہوں گے اتنے موبائل آپ کا ہیٹ ہو جاتا ہوگا اس کی وجہ سے ہوتا ہوگا خیر یہ مائٹ بی ہو بھی سکتا ہے کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہو جن کی سٹوری سن رہے ہو تو وہ اپنی پریزنس بھی ظاہر کرنا چاہ رہے ہو جسے ہمارے پاس کرتے ہیں ہاں اب اسی وجہ سے میں نے آپ دیکھیں میں نے کیمرا کے انگل گھما کے رکھا ہے اور ابھی تک ہم نے کوئی ایسی چیزیں دیکھیں یہاں پہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں ابھی یہاں سے اگر آپ اس طرف دیکھیں گے تو یہ میرے پاس یہ ٹی وی لگی بھی ہے اور اس ٹی وی کے عقص میں اگر آپ کو شاید آپ کو وہاں سے فیل ہو رہا ہو مجھے میری یہ جو پیچھے والی وال ہے یہ والی مجھے نظر آ دی میں نے یہاں پہ کچھ چیزیں فیل کی تھی تب ہی میں نے یہاں پہ ایک جگہ پہ میں نے دیکھا تا اور خیر لیکن بہت سارے چیزوں کو ہم بھی نکلیکٹ کرتے ہیں تو آپ بھی کوشش کیا کہ ان کو نکلیکٹ کریں کیونکہ بہت چیزوں میں ہم وہم بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں یار وہ سر طرح ہے میرا وہم وہ کوئی چیز سے گزری ہو لیکن کچھ ہو بھی نہیں ڈاکٹر صاحب نے لاس ٹائم تین چار بار تین چار بار کوچیز اچھا ہمارے پاس لاس سٹوری میں ایک تو ہمارے ویورز نے یہ کنفرم کیا تھا کہ ہم نے پہلے آواز سنی ہیں ہم نے چلنے کی آوازیں سنی ہیں پہروں کی آوازیں سنی ہیں ہم نے آہٹ سنی ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر کاشف نے چیخا تھا تو یہ بھی مطلب کنفیوزنگ ہے Well I hope کہ ہماری آج کی سٹوری کا سیشن آپ لوگوں نے جوائے کیا ہوگا اب انشاءاللہ ملیں گے آپ سے ایک نئی سٹوری کے ساتھ ایک نئے شو کے ساتھ تب تک لئے سیاہ بابائے اللہ حافظ